سانس کی تقلیف ہے اور آستما کی تقلیف ہے جوڑوں کا درد بھی ہے اور ہائی بریٹ پیشن بھی ہے اس کے لئے کچھ بتائیں تھی بے نمو بیسے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میری کون بہن اور کہاں سے نام عمر بزن میری میرا نام میسیز آحمد ہے اور میری ایج فیفٹی پلاس ہے بھرسن میرا گیارا سٹون ہے میں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے جی جی میں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے آواز آرہی میری میں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے آستما بھی ہے مجھے جوڑوں کا درد بھی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر بھی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں وہ جو میتھی دانا میں کیسے استعمار کروں آج کاف تو مجھے باگ سور اور میرے جوڑ ہیں بہن زیادہ درد کر رہے ہیں میں نے دوکٹر سے رابطہ کیا وہ کہہ رہے کہ پیرا سیتا مول کھائیں آپ سب نمو بی کے ساتھ سے بتائیں کہ میں کیا کروں جس سے مجھے فرق پڑ جا پروگرام دیکھیں میں سے ذکر کروں میسیس احمد ہے ان کی عمر 50 پلاس ہے 11 سٹون ان کا وزن ہے سانس کی تکلیف ہے اور آستما کی ان کو تکلیف ہے جوڑوں کا درد بھی ہے اور ہائی بلڈ پریشر بھی ہے اس کیلئے کچھ بتائیں کہ بین امود بھی سے دیکھیں خاص طور پر جیسے ذکر کر رہی نہیں تھی کہ میتھی دانے کے حوالے سے تو میتھی دانہ آپ استعمال کر سکتی ہیں لیکن رات کو سوتے وقت حلدی والے پانی کے ساتھ حلدی والے پانی کے استعمال کیسے کرنا ہے میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں گے پاورڈر بنانے کے موں میں ڈال دیں گی دو کپ پانی جو ہے وہ بنا دے گی آپ یعنی کہ حلدی والا فریش حلدی کے تین اشکر ٹھوڑا ڈال کر دو کپ پانی کو خوبت تھی کے لیے بان لیں اور اس پانی کو جو ہے اس کے ساتھ آپ یہ لینے اچھے اس کے علاوہ یہ جو ہے آپ کے بریڈ پیشر کے لیے مفید ہے آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے آپ کے آستامہ کے لیے بھی مفید ہے اچھے آپ کو بہت زیادہ آستامہ کی تقریب ہو رہی ہے بہت زیادہ تو میتھی دانے کا کعوہ بنا دیں میتھی دانے کا کعوہ بنا کر اس کو پیلیں یہ بھی بڑا مفید ہے اچھے اس کے علاوہ خاص طور پر جیسے کہ میں نے ذکر کیا یا آج ذکر کیا تھا میں نے یعنی کہ پھول مکھانے کا اس کو جو ہے آپ استعمال کریں لیکن دود کے اندر نہیں حلدی والے پانی کے اندر آپ اسے استعمال کریں انشاءاللہ یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت سے نسخیں لیکن کوشش نہیں کریں کہ جو بھی نسخہ بتلا ہوں اس کو پابندی سے استعمال کریں کب سے کم تین بھئی نے صرف کے زیادہ فائدہ ہوگا پھر مجھے بتائیے انشاءاللہ